رحیم شاہ صاحب اور ہیہ یہ زیادہ اچھا ہے مجھے اچھا ہے سمانسر سے زیادہ ہے اچھا جیس جیس ٹیز کا بہت بہت شکریہ باؤنسر سے آغاز کریں بڑے آپ نے معصومانہ انداز سے کھایا بڑے آپ نے شیر و شہری سے دلچسپی ہے بڑے سندے کی حصت ہے اپنا فیوریٹ شیر سنا ہے کیا ہے؟ اپنا فیوریٹ شیر سنا ہے اپنا فیوریٹ شیر سنا ہے جو آپ کو بہت سا لگتا ہو میرے دوست کا ہے اچھا انمر صاحب کا کہ پاک ایسی بھی نہ بینائی دے پاک رب کی ذاگ پاک ایسی بھی نہ بینائی دے ہر ہسی میں خدا دکھائی دے عشق وہ ہو عشق وہ ہو کہ دیکھوں سب کو مگر کچھ نہ تیرے سوا دکھائی دے آدھا و دل آدھا و دل اب یہ بتائیں اس طرح ایسے اشار کتنی بڑتوار سنایا ہوں گے لائف میں یہ رو میں نے آپشن دے دوں آپشن دے دوں آٹھ سو بارہ سو یا پچیس ہزار حلاج پہلی بار پہلی بار رہنے دیں یاد رہنے دوں پھر تو رحیم شاہ نے کبھی اشار اشار نہیں سنایا نہیں یعنی اس طرح آپ نے کہا اس طرح اس طرح کام دل تھوڑی کہ ارلما پرجوش کے سیٹ پر مطلب دو بدو بیٹھ کر کسی کو اشار اب میں مزید تفصیلات بتاؤں گے میں بتاتا ہوں آپ خود بتا جائے ایسے نہیں کرے نا میں نے بالکل سنایا بہت بار نہیں بہت نہیں کچھ بار تم سے تھوڑا کم تو پھر اندازہ کے لئے اب تم اندازہ لگا لو اس پر پنٹی پرسنلیس کروں مجھے نہیں بتا آپ کی معلومات کتنی ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ رہین شاہ نے بہت محنت کی بہت برا ٹائم بہت سٹرگلنگ فیس دیکھا یہاں اس کو برا نہیں بولنا چاہیے اس کو اچھا بولنا چاہیے سٹرگلنگ فیس تو کیسا ہے جو آدمی سٹرگل نہیں کرتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اور سٹرگل اچھی چیزیں انسان کو سٹراؤنگ کرتی ہے ٹکا کے لیکن محنت کی ہے ٹکا کے یعنی والد صاحب کیا کرتے تھے والد صاحب میرے میں نے ساری زندگیوں ان کو مسلح پہ دیکھا ہے مسلح پہ دیکھا ہے یا پھر جو ایک عام آدمی بلکہ عام سے بھی جسے آپ کسی کٹیگری میں نہیں لاتے ہیں میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے ایک سبزی کا ٹھیلہ لگانے والے تھے رحیم شاہ کے والد سبزیوں کا ٹھیلہ لگاتے تھے لیکن دوسری بات سنیں کمال مالی طور پر ہم سے کمزور آدمی بظاہر کوئی نہیں تھا لیکن خاندان ہم سے اوچا کوئی بھی نہیں تھا اچھا وہ کیسے مطلب یعنی اگر میں اپنے نام پورا لوں تو سید محمد رحیم شاہ ترمیزی کیا بات یہ قدر مجھے اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا ہاں مالی طور پر ہم اتنے کمزور تھے اس میں کوئی شکل ماشاءاللہ اتنا لمبا نام آئی ڈی کارڈ پر تو پورا نہیں آتا ہوگا یہ جہاں آتا ہے وہاں پورا ہی آتا ہے تو پہلے تو کبھی کبھی غم تھا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا اس کہانے نے آپ کی ظاہر ہے لائف بدل دیا سب کچھ بدل دیا واقعی پہلے تو کبھی کبھی غم تھا یا رحیم شاہ نے دیارِ عشق میں عشق کے راہ میں بہت بیڈ فیزز دیکھیں رونا دونا عشق فلان فلان یہ سب ہوا ہے بہت ہوا ہے لائف میں رہی جائے نہیں عشق و عشق تو یہ سب فضول باتیں اس وقت مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا لیکن ہاں پتہ بھی نہیں تھا ہو گیا عشق و عشق یہ محبت یہ پتہ نہیں لگتا یہ ہو جائے اور وہ ہی اچھا ہوتا ہے وہ ہوا بھی لیکن یہ گانا اس کی وجہ نہیں ہے گانا میری غربت کی وجہ ہے گانا میری غربت کی وجہ ہے پیسے کمانت ہیں یا پیسے نہیں تھے اس لئے گایا غربت کی وجہ کا کیا مطلب دل کی واحد بتایا جو بھائی بیٹھیں آپس میں گانا جب شروع کیا تو مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں آؤں گا میں نے صرف خواب دیکھا تیار گانا آ جائے گا تو چلو یار کہیں فلائے کر لیں گے تو اپنے باپ کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تا سعودیا میں تو ہم نے یہ سوچا چلو وہ سعودیا گائیں ہم سعودیا سو ہوتے ہوئے لندن چلے گے نکل جائیں گے تو پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اتنی پاسپورٹ کی چھپیاں ہیں میرے پاس اللہ نے کہا تم ایک بار جانا چاہتے ہو چلو لندن چھوڑ دو میں تمہیں ساری دنیا گھوماتا ہوں اس کے لئے گھوم گانے کی ریکارڈنگ اس کی ویڈیو موڈل کو پیسے دینا ہے جس کو یہ آپ سمدھ رہنا بھی کیا کہہ رہا ہوں آپ سمدھ رہنا بھی کیا کہہ رہا ہوں تو بتائیں نا لو حالکہ آپ نے مجھے نہیں بتایا نہیں میں لوگوں کو اس لئے پہلا گانا کبھی تو کبھی کبھی جو صاحبات اس میں ایک کریں موڈل کی فیس ہوتی ہے کیسے رینج کی رینجان ہے سب سے پہلے تو بارہ ہزار روپے کو ویڈیو ہوا تھا بارہ ہزار روپے کو ویڈیو ہوا تھا اور اس میں لڑکی کو دینے کے لئے مجھے کہا تھا کہ اس کو ڈھائی ہزار روپے دینے اس وقت یہ نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہے نائنٹین نائنٹی سیون اور ارلی نائنٹی میں نے صبر کیا ہے شکر ہے کہ اللہ ہے ساتھ پیسے کوئی دینے والا نہیں تھا باقی لوگوں نے بڑا اچھا کیا تھا تو پیسے دینے کے لئے پھر ان دنوں میں آپ کو پتا تھا کہ لوگ جاتے تھے بلیڈ نائنٹ کرتے تھے لیکن بیستے بھی تھے ان دنوں میں تو کٹنی بھی بکتی تھی تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ چلے جاؤ وہاں دیکھ کے آیا تو آج وہ بلیڈ کی بوٹر دے گا وہ اس وقت پروفیسر ہے اس وقت وہ لندن کے اندر ہے تو اس نے مجھے جب بلیڈ لے لیا تو یہ پیسے پکڑ لو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پانچ سو پیسے کوئی جو نا کچھ سیف ویب کچھ انار شنار کچھ کھاؤ میں نے کہا نہیں تو وہ بچارہ ہاؤس جوب کر رہا تو اس کے پاس وہ کیلہ پڑا ہوتا ہے کہ رہا اچھے یہ تو کھالے مر جائے گا نہیں ایسی پوزیشن تھی خون کی بوتل دے کر خون بیچ کر پیسے تھی اس کا ایک انگل یہ کہ ہم سٹرگل بتائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل جوان بچے بچیاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اسی لئے بات بتائیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ آپ کے اندر اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اس سے بہت سارا کام لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی کریں کل صبح کوئی نہ کر دینا بھائی اسی لئے آپ کا یہ گانا اوہ پوزیٹیب ہوا ہے بھائی آپ نے بھی گانا گیا تھا مجھے ہینڈ مائک دی دے گا میں نے آج تک جہنا اس پرام میں یہ کام نہیں کیا لیکن رہیم شاہ صاحب آپ نے ماں پر جو کلام گایا ہے نا وہ رونگتے کھڑے کر دیتا ہے میں نے بھی آج تک یہ کام نہیں کیا میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا میں گاؤں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا مزہ دوبالہ ہوگا آپ کا ٹرائی تو کریں نا میں حضب توفیق ساتھ دوں گا حضب توفیق کیوں مزہ دوسرا میں ہی مزا مزا مجھ کو جھلا اونا جھلا رے ماں مجھ کو جھلا اونا جھلا کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے گناہ ماں کچھ بھی نہیں ہے او ماں مجھ کو جھلا اونا جھلا رے ماں مجھ کو جھلا اونا جھلا جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے او ماں مجھ کو رولاؤ نہ جھلا رے ماں مجھ کو جھلا اونا جھلا مجھ کو جھلا رے ماں 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 مجھ کو جنگ کیا کچھ بھی نہیں ہے مجھ کو جنگی ویٹو رہا رہا ہے سخاوت رو رہا ہے اور بڑا ڈی ٹو میں ہے اتنا سخت ہونا ماں کیا ہے کیا ہے رحیم شاہ سے پوچھو جو میرے اندر ہے وہ میری ماں ہے رحیم شاہ کے لئے اس کی ماں کیا ہے میرے لئے میری ماں جس جنت کا وعدہ اس سے بڑھ کر ہے میرے لئے کیونکہ وہ جو ہے اس کے پیروں کے نیچے سوچو جو اس کو پکڑ لے گا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو اوپر کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کاش میری ماں مجھے اور سمجھ جائے اندر سے وعدامی کھل کے بول رہا ہوں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اپنی ماں کو بتاؤ اکثر اکثر ہوتا ہے میں بھی اپنی ماں سے بہت ساری بات ہیں حالکہ ماں اپنی فیس میں نہیں کہا سکتا کہیں ہی نہیں سکتا کہیں آت کیا 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 what do you mean جب آپ کہنے ہیں کاش میری ماں بھی شوڑا اور سمجھ جائے کیا مطلب یہ بات ہے وہ سمجھ گئی ہے وہ سمجھ جائے وہ سمجھتی ہے نا وہ سمجھتی ہے نا یہ ایسا رشتہ اللہ تعالی نے بنایا ہے میں سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر سب کے دعا کرتا ہوں کہ جن جن کی ماں زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو کی ماں کی خدمت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ اور جن کی اس جنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالی انہیں سبر جمیل عطا فرمائے میں اپنی ماں سے کہتا ہوں آج کہہ رہے ہیں نا یہ کہ بہت ساری باتیں ماں ہوتی لیکن کہہ نہیں میں اپنے باپ سے نہیں کہتا تھا بہت ساری باتیں سب ان کے سامنے ہوتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اپنی ماں سے کہے گا جو سامنے کہتا ہے وہ سامنے کہے جو نہیں کہہ سکتا ہے وہ کسی اور ذری سے کہے کہہ دیں کہ I'm sorry آپ کمال ہیں اور ہم وہ حق ادائی نہیں کر سکتے جو آپ کا ہے تو یہ ہاتھ جڑے میں ہو سکے تو معاف کر دیجئے I'm sorry and I love you اور یہ پیغام سب کی طرف سے ساری ماں کے لئے بہت ساری تعلیہ کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکوں پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بڑھی نظر آتی ہے ماں اور گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں اور جانے جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں مامتہ مامتہ کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے مامتہ کیا چیز ہے مامتہ کیا چیز ہے مدرس ڈے بھی روزانہ ہے فادرس ڈے بھی ہے اللہ کے واسطے جن کی ماں زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لمبی عمر دے جن کی والدہیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے لیکن پلیز روزانہ مدرس ڈے بناو روزانہ فادرس ڈے بناو جو دن ہوتا ہے نا اس پہ وہ نہ کرو یہ واقعی وسیم بھائی ابھی جو بات کی بازد بھائی نے اس پہ سب کو عمل کرنا چاہیے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے اب میری والدہ نہیں دنیا سے جا چکی ہے مجھے اب اس کی قدر ہو رہی ہے کہ کاش میں ہو سکتا میں نے بہت خدمت کی لیکن ابھی میرے دل میں ہے کہ شاید میں اتنی نہیں کر سکتا جتنی کرنی چاہیے تھی دو جن کے پاس ہے وہ روزانہ ہی مدر ڈے منائے اور روزانہ ہی فادر ڈے منائے یہ ہماری روکویسٹ ہے ان موضوعات کے بعد میرے میں مزید بات کرنے کی خونجائش نہیں رہتی سلامت رہے سخاوت بھائی آج کا پروگرام میری لائف کا سب سے اچھا پروگرام ہوئا ہے میں یہ بلا ججک سب کے سامنے بول گیا ایسے بھی آپ کتنے شو میں بیٹھتے ہیں تو بڑا کنٹرول کر کے بیٹھتے ہیں لیکن آج رحم بھائی ماشاءاللہ کوئی خاص رحمت ہے ان کے پیچھے کوئی دعائیں ہیں تو کنٹرول نہیں آج ہو سکا تو آج دل کی بات سامنے آگے سب کے اور بس دعا کیجئے جن کی والدہ نہیں ہے اللہ میں ان کو جنت میں جگہتے ہیں ہلا ہے آمین اور جن کی مجود ہے وہ کبھی مش نہ کریں وہ جتنی خدمت ہو سکے وہ کر لیں وسیم بھائی بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملتا جب قدر ہوتی ہے بندے کو ایک کافی ٹائم سے بڑا پرداشت کیا ہوا ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے بولنے میں دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں ماں سمجھاتی رہتی ہے بچے سمجھتے نہیں ہیں صحیح ہے وہ سمجھتے ہیں بس ویسی ٹائمز آیا ہو بولی جا رہی ہیں فضول بولی جا رہی ہیں لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں ایک آئیڈیا لگایا ہے بچہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے صرف ماں کی دعا کی وجہ سے بلکل میں نے کرکٹ کھیلی مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے کتنا راتوں کو جاگ جاگ کے میرے لیے پڑھا ہے اور لوگوں کو بولتی تھی کہ میرا بچہ پاکستان کیوں نہیں کھیلتا اتنی محنت کرتا ہے اور اس کے پیچھے پڑھائی پتہ نہیں کیا کیا مسلے میں بیٹھنا دعا کرنا سب کچھ تو ماں سے بڑی چیز تو کوئی ہوتی نہیں ہے نا بس کیا بول سکتا ہے میں یہ تم نے اچھا تو نہیں کیا لیکن اچھا ہی کیا ہے اچھا ہی کیا ہے بہت اچھا ہی کیا ہے میں آپ لوگ کو مزے کی بات بتاؤں لیکن باسد بھائی نے ایک چیز بڑی زبردست بولی سب سے بیسٹ پروگرام ہو آپ نے جو گانہ گا کے کام کر دی ایک بار کہتے ہیں پلیز بہت عالی کام کر دی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہیں کہیں پہلے کہیں میں جو بات کرنے چا رہا ہوں اچھا کچھ دوست ایسے ہیں میرے جن کی ماں نہیں ہے اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو ڈھونڈو ان لوگوں کو جن سے تمہاری ماں پیار کرتی تھی تو دعا کا سلسلہ وہی ہوگا آپ کے ساتھ ایک بات ہو گئی تو گھبرانے کوئی دعا آپ کے ساتھ رہے گی وہ لوگ ڈھونڈو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنے پڑوسی کو اپنے کسی ماں ماں اپپا تایا کو جس سے آپ کی ماں پیار کرتی تھی اس کی خدمت کرنا شروع کر دو یہ تم اپنی ماں کی کرو تو دعا کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا نمبر ایک چیز دیکھا نمبر ایک بھائی بات کرو پھر اگر ہم صبح شام آج کل دعا مانگ رہے ہیں ملک کی معیشت کے لیے اس کے لیے کاروبار کے لیے دندے کے لیے تنخہ نہیں مل رہی بس گئی ہے آج سے یہ تیہ کر لو کہ سب سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو یاد کرو اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا یہ میرا دعا ہے یہ کنفم بات بتا رہا ہوں یہ میرے تجربہ ہے ایک چیز دیکھیں اگر کسی بھی بچے کو تکلیف ہوتی ہے اس کے موں سے سب سے پہلی ماں کا نام نکلتا ہے یہ ایک قدرتی رشتہ ہے ماں کے بغیر تو جو جن کی ماں نہیں ہیں واقعی ان سے جا کے پوچھیں جس طرح ابھی سخاوت بھائی نے بولا ہے اگر ان جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ذرا ماں کے بارے میں ذرا پوچھ لینا آپ مس کر رہے ہیں تو پھر جو سمجھدار آدمی ہے بچہ ہے نا وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ماں کی کتنی ویلیو ہے ایک جملہ شیئر کروں آج کبھی نہیں کرا جب پریشان ہوتا ہوں پرابلمز آتی ہیں بہت آتی ہیں جیسے میں نے ابھی چار دن پہلے پرابلمز دی تو میری والدہ ہمیشہ ایک جملہ بھٹی ہے توتلے فکر نہ کر میں ہوں میں بچپن میں توتلا تھا اس بحث کو سمیٹھتے ہوئے آپ جانتے ہیں یہ میری کیا عوقات ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں گا جو علماء کا نام دیں اللہ تعالیٰ کی یہ تو باسطل میں اپنی بات بتا رہے ہیں ہم تو انسان ہیں گناہگار ہیں دائرہ بار کوہے تور جاتے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا اس کے بعد جب کوہے تور گئے آواز قدرت آتی ظاہر بات آواز قدرت آئی اے موسیٰ علیہ السلام اب اپنے قدم سنبھل سنبھل کے رکھنا کوہے تور پر کیونکہ اب تمہارے لئے اٹھنے والے تمہاری جو ماں کے ہاتھیں وہ تہے خاک ہیں نبی اللہ تعالیٰ کا اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ اب ماں نہیں ہے اس لئے اب سنبھل جانا یہ ہے ماں کی دعا کی آسمان اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلام دیکھیں تعلیم مجھے دیں تمام ماں کو یہ بھئی کیا جاتے جاتے یہ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کیا بات میں چاہتا ہوں جاتے جاتے رہیم جانب سارا محولی اس کا رب لے توہت ہے بھے یہاں نہیں سر آئی لائک تو مینشن ون دنگ جی جی سب مدر پر بات کریں میرا کریکٹر ایسا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کا موم ہے آپ سب کو کہنے جاؤں گا موم آپ فنٹیسٹک موم فنٹیسٹک موم موم فنٹیسٹک میں ناڑا تشیر شیر جب میں کیا بات کرو جاتے جاتے بھئی یہ بتاو امریکا میں کیا ہوا تھا یہ ایک کام کر لیتا ہے آخر ہمارے پر دوڑ ہے کتنے دنے ہمارے پاسی بتا دیں تین منٹے ہمارے پاس یہ ہو سکتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں رمضان میں جنید بھائی ہوتے تھے اور ہم نے بہت سارے کلام بھی پڑھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے ماں کی بات کی ہے وہ ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اللہ تعالی کی ذات ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالی تو ہمیں کچھ کوئی حمدیہ شیر سنا دیں بس ہم اس پر پرام فتم کرنا کسی بھی حمد کا نات کا کوئی شیر سنا دیں ہم بس اس پر بس میرا دل چاہ رہا ہے جاتے میں اللہ تعالی آپ جو آپ سنانا ہے